بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینلل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکعی کی فصل کو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لئے کتنی یوریا ڈالنی چاہیے یعنی جو ہماری باریا مکعی ہے اگر ہم اس سے سو سے زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو تقریبا جو درمیانے درجے کی ذرخیز زمین ہے وہاں پر اگر ڈھائی بوری تک آپ ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں تو پھر تین بوری یوریا کافی ہے اگر وہاں پر آپ ڈیڑھ بوری ڈی اے پی سے آگے نہیں جاتے تو پھر آپ کو یوریا چار بوری فی اے کر استعمال کرنی چاہیے آپ زبردست یوریا 50% استعمال کر لیں اور 50% آپ سمپل یوریا استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یعنی جو پہلے دو یوریا آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ آپ زبردست یوریا استعمال کر لیں اس کے بعد آپ سادھا یوریا استعمال کر لیں بلکہ جو ہم آخری کیسر ڈالتے ہیں حمومت جو سفارج کی جاتی ہے یوریا کی وہ ہوتا ہے کہ جب پھول آنا شروع ہوتا ہے یعنی ٹیسلنگ سے پہلے پہلے دس سے پندرہ دن پہلے تو اس وقت جو آپ نے یوریا استعمال کرنی ہے وہ ایک یوریا کی بجائے اگر دو بوری کینگوارہ استعمال کر لی جائے تو وہ جو آگے پیریڈ بچا ہوا ہوتا ہے اس کے دوران بڑی اچھے طریقے سے نیٹوجن ریکائرمنٹ پوری ہوتی ہے کیونکہ جو ویجیٹیٹیو گروت ہوتی ہے اس دوران پودے جو ہیں وہ امونیکل فارم میں نیٹوجن لینا پسند کرتے ہیں جبکہ جیسے ہی پھولوں پر آتے ہیں ریپروڈکٹیو سٹیج میں انٹر ہوتے ہیں تو نائٹریٹ کی صورت میں نیٹوجن لینا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یعنی کہ اگر آپ دو سے دھائی بوری ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ دو بوری یوریا اور دو بوری کین گوارہ جو آخری ایک بوری آپ نے ڈالنی تھی اس کی جگہ پر دو بوری کین گوارہ استعمال کر لیں اور جو پہلی دو بوری یوریا ہے وہ آپ زبردہ یوریا استعمال کر لیں تو علیدہ سے زنگ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ سادہ یوریا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلی یوریا کے ساتھ جو ستائیس فیصد والا زنگ ہوتا ہے یہ ساڑھے سات کلو گرام فی ایکر لازمی استعمال کریں اور اگر آپ تیتیس فیصد والا استعمال کر رہے ہیں تو پھر چھے کلو گرام اور اگر اکیس فیصد والا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر دس کلو گرام فی ایکر استعمال کریں اس کے علاوہ آپ فولیر کے ذریعے بھی زنگ کا استعمال کر سکتے ہیں مگر زمین میں استعمال کرنے سے کیونکہ نیٹروجن ہے زنگ ہے دیگر ایلی میٹس ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایک گسرے کی دستیابی کو کم زیادہ بھی کرتے ہیں تو زمین میں لازم استعمال کرنی چاہیے سال میں ایک آدفہ ضرور ڈالنی چاہیے بجائے صرف فولیر استعمال کے یعنی اگر آپ نے تین بوری یوریا استعمال کرنی ہے تو پہلی بوری پانچ سے چھ پتوں کی حالت پر دوسری بوری آٹھ سے دس پتوں کی حالت پر اور تیسری بوری جو ہے وہ پری ٹیسلنگ یعنی کہ ٹیسلنگ نکلنے سے پہلے ہفتہ دس دن آپ نے پہلے استعمال کرنی ہے تو اس طرح آپ بھرپور پیداوار لے سکے